فلور ملز اسوسییشن نے ویدھ ہالڈنگ ٹیکس مسترد کرتے ہوئے گیارہ جولائے سے ملک گیر ہرتال کا اعلان کر دیا دوسری جانب پنجاب حکومت نے صوبے میں آٹھے کی قیمتوں کا تائن کر دیا فلور ملز اسوسییشن نے گیارہ جولائے سے آٹھے کی سپلائے بند کرنے کا اعلان کر دیا چیئرمن پاکستان فلور ملز اسوسییشن آسیم رضا نے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہم ویدھ ہولڈنگ ایجنٹ بننے سے انکار کرتے ہیں آسیم رضا نے کہا ہے کہ حکومت فلور ملز اسوسییشن کے مطالبات پورے نہ کیے تو ہرتال کے نتیجے میں ملک بھر میں آٹھے کا بہران پیدا ہو سکتا ہے ہم حکومت کو وقت دے رہے ہیں تاکہ عوام تنگ نہ ہو دس تاریخ سے دس جولائے تو واشنگ بند کی رہے گی اور دیارہ جمعیرات والے دن سے ہم جن سے وہ مارگیر میں سپنائی نہیں دیں گے تو لہٰذا پورے پاکستان کے ملز بھر والے دن سے واشنگ بند کر رہی ہیں اور جمعیرات والے دن سے مارگیر کی سپلائی بند کر رہی ہیں ادھر ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق دس کلو کے تھیلے کی قیمتیں لاہور راولپنڈی نو سو اٹک جہلم آٹھ سو نوے چکوال شیخوپورا قصور آٹھ سو ستر روپے ہوں گی گجرات مندی بہہود دین وزیر آباد حافظ آباد گجرہ والا سیالکوٹ نارو وال چینیوٹ اور نانکانہ میں دس کلو کا تھیلہ آٹھ سو بیس روپے میں ملے گا فیصلہ بار ٹوبا ٹیک سینگ سرگودہ ملتان لودھران ساہیوال پاک پتن اور بھاولپور میں قیمت آٹھ سو روپے ہوگی بھاولنگر اور رحیمیار خان سات سو نوے لیہا ڈی جی خان خانی وال ویہاری بھکر میانوالی خوشاب اور جھنگ میں قیمت سات سو اسی روپے ہوگی مزفر گڑھ میں دس کلو کے تھیلے کی قیمتیں سات سو ستر اور راجنپور میں سات سو ساٹھ روپے رکھی گئی ہیں